بات پاکستان کے پولیٹکس کی کی جائے تو وہ شاید انڈیا نے ایکسٹرون سے کام نہیں ہوئے ایسی ایسی جھگتیں مارتیں خران رہ جائیں گے چلیئے آج پہلی جھگت سناتے ہیں آپ کو آپ بھی سن کے اس کو خران رہ جائیں گے مریم نواز جو کہ سی اے میں پنیاب کی مگائی تو بڑی بڑھ رہی ہے پورے پاکستان میں پنیاب میں حسوسی طور کے اوپر لیکن وہ کیا کہتی ہیں ذرا سنیں گا کہ وہ مگائی کو گیر کون سلکاری ہے اور بلاول بٹو تو خان کو خان ماننے کی یہ تیارنے سنیں گے کیا کہتی ہیں جناب خان کا تارو کیسے جائے اور اگر عمران ہاں کو دیکھیں تو وہ کہتی ہیں اگر خدان ہاستہ میں ہوا میں گر گیا تو شاید پورا پاکستان گر جائے گا میں نہیں تو برا پاکستان نہیں ہے یہ بہت تو شروع سے ان کے سر کے اوپر سوار ہوا ہے آج اگر جیل کے اندر ہے لیکن پاکستان وہیں کمی کھڑا ہے لیکن کیا کریں ہماری جو سپلوٹی کا لیڈرز ہیں وہ ان کی تو زید ایسی ہے کہ کیا کہیں گے اور ایسی ایسی جگتے اور ایسی ایسی ارکات کرتے ہیں کہ شاید وہ آپ دیکھیں ان کو حران رائے جائیں کہ دیکھیں یہ ایک میٹنگ کے اندر کار کیا رہے ہیں ان کے شاعریں کرائے ہیں آپ دیکھیں ذرا گوھر کریں اور مریم نواز فوق آئی تو باہ کے چلی گئی گئی گنڈر لیکن چاڑ گئی ہیں ناصر مدنی صاحب کے اتھے تو دیکھیں کیسی انہوں نے چھترول کی ذرا دیکھیں اس کو اور لائک تو ضرور بنتے ہیں ناصر مدنی کے لیے سنیے گا گلہ سوال کے رکھو ساڑی مریم دا گلہ خراب ہو گیا ہے ہاں جی ہو گئے گئی ہے امریکہ دلندن گئی ہے لائے لاج کران کیسی تے گھرودہ کھوڑا سچ گل کر رہے ہیں اہی بندے تھے ہمیں گھرودہ کھوڑا ساڑھا لاج اللہ معاف کرے گلے خراب